بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج جو تفصیلی ہماری بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد جو فیصلے کیے گئے میں مختصرن آپ کو بتا دوں اور ایک دفعہ پھر آپ سب سے اپیل خدا کا واسطہ بجلی سے زیادہ ضروری آپ کو اپنے کرونا سے احتیاط کرنا ہے پلیز بیٹھ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ نہ کھڑے ہوں پلیز اچھا جی آج جو ہم نے فیصلے کیے اس کے مطابق پیٹرولیم ڈیویجن نے ہمیں یقین دہانی دلائی ہے کہ گیس کی سپلائے جو ہے جو پہلے بھی بڑھائی جا چکی تھی کہ الیکٹرک کے پاس معایدے کے مطابق ایک سو نوے ملین سینڈر کیوبک فیڈ گیس روزانہ فرہامی کرنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے اس کو بڑھا کر دو سو چالیس تک لے جائے گیا ہے پہلے دو ستر بھی گئی تھی اسکر دو ستر چالیس ہے اس کو دوبارہ بڑھا کر دو سو نوے ملین سینڈر کیوبک فیڈ پر لے جائے جا رہا ہے یعنی سو ملین سینڈر کیوبک فیڈ روزانہ اضافی گیس دی جائے گی کے الیکٹرک کو اس کے ساتھ کے الیکٹرک جو بن قاسم پہ ان کے یونٹس ہیں جو ڈیول فائرڈ یونٹس ہیں یعنی ایک سے زیادہ ایندن سے وہ چل سکتے ہیں ان یونٹس میں سے کچھ یونٹس شروع میں اور تمام یونٹس کچھ دن کے بعد فرنس آئل کے اوپر چلائے جائیں گے فرنس آئل کی جو سپلائے ہے اس کو پیٹرولیوم ڈیویجن نے بڑھا دیا ہے ان کے پاس اس وقت جو ہے پہلے سے زیادہ فرنس آئل آ رہا ہے اور مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں ملکل واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ ان فیصلوں سے کہیں یہ نہ نتیجہ اخص کیا جائے کہ غلطی جو تھی وہ کوئی پیٹرولیوم ڈیویجن کی تھی اس کے لیے ایک الگ فورم ہے نپرا ریگولیٹر ہے اس سیکٹر کا نپرا نے اپنی پبلک ہیرنگ بھی کراچی میں مکمل کی ہے اور چیرمن نپرا آج بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ کہ کس کی غلطی سے یہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا وہ نپرا الگ سے ایک فیصلہ دے گا ہمارا مقصد آج صرف کتنا تھا کہ کراچی کے اندر جو غیر معمولی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو شیڈیول لوڈ شیڈنگ کے علاوہ انشیڈیول غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو فیل فور کیسے ختم کرائے جا سکتا ہے اس کے لیے گیس سپلائی کا اضافہ کبھی فیصلہ کر لیا گیا ایس ایس جی سی کے ایم ڈی بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ الیکٹر کے ایم ڈی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور فرنس آئل کی جو سپلائی ہے اس کے اندر اضافہ بھی کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد کل سے کراچی میں کوئی بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی جو کراچی کے تقریباً تین چوتھائی آبادی پر مشتمل علاقے ہیں جہاں شیڈیول لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی پہلے وہی صورتحال میں ہم واپس چلے جائیں گے اب ہم آگے کے لیے کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو یہ بڑی بدقسمتی بات ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے اندر بجلی کی جو پیداوار ہے اس کے اضافے کے لیے اربوں ڈالر کے کانٹریک سائن کیے جا رہے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلے نہیں کیے گئے کہ وہ جب بجلی آئے گی تو باقی پاکستان کی طرح کراچی کس طریقے سے اس بجلی سے مستفید ہو سکے گا تو اس کے اوپر جو ہم نے فیصلے پچھلے چند ماہ کے اندر کیے ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلے سال گرمیوں سے پہلے یعنی دو ہزار اکیس کی گرمیوں سے پہلے ساڑھے پانچ سو میگا ووٹ اضافی بجلی کراچی کے لیے مہیا ہوگی اس وقت تقریباً دن پر منحصر ہوتا ہے انتیس سو تین ہزار تین ہزار ایک سو تک جا سکتی ہے تو اس کے اندر ساڑھے پانچ فیصد ساڑھے پانچ سو میگا ووٹ کے اضافے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھیں تقریباً اٹھارہ فیصد اضافہ کیا جائے گا کراچی میں بجلی کی فرامی کا اگلی گرمیوں سے پہلے پھر اس سے اگلا سال جو آئے گا اس اگلے سال کی یعنی دو ہزار بائیس کی گرمیوں سے پہلے آٹھ سو میگا ووٹ مزید اضافہ کیا جائے گا یعنی ساڑھے پانچ سو میگا ووٹ اگلے سال اور آٹھ سو میگا ووٹ اس سے اگلے سال تو مجموعی طور پہ دو ہزار بائیس یعنی دو سال بعد کی گرمیوں سے پہلے ساڑھے تیرہ سو میگا ووٹ بجلی کی فرامی کراچی میں اضافہ کیا جائے گا پھر تیسرا اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر فیصلے ہو چکے ہیں اس میں سے آپ سمجھ لیں تقریباً نوے فیصد جو میں فرامی کی بات کر رہا ہوں اس پہ فیصلے ہو چکے ہیں کیابینٹ کمیٹی اون انرجی نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کابینہ نے بھی فیصلے کر دی ہیں پچھلے چند ماہ کے اندر دو ہزار تئیس کی گرمیوں سے پہلے آٹھ سو میگا ووٹ مزید فرامی میں اضافہ کیا جائے گا یعنی ساڑھے پانچ سو میگا ووٹ اگلے سال آٹھ سو میگا ووٹ اس سے اگلے سال اور آٹھ سو مزید میگا ووٹ اس سے اگلے سال تو آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں وہاں سے دو ہزار تئیس کی گرمیوں سے پہلے اکیس سو پچاس میگا ووٹ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جتنی بجلی کی فرامی کراچی کو ہے اس سے ستر فیصد اضافہ کر دیا جائے گا یہ تمام فیصلے ہم نے اس لیے کیے اور لکھی کو بھی دیکھنا ہے یہ ہم نے اس لیے کیے تمام فیصلے اور جس سوچ کے ساتھ ہم فیصلہ سازی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک ایک نیجی ادارہ ضرور ہے اور کراچی کے بجلی کے نظام کو پچھلی حکومتوں نے اس میں نچکاری ضرور کی ہے لیکن کراچی الیکٹرک پرائیوٹائز کیا گیا ہے کراچی پرائیوٹائز نہیں کیا گیا کراچی کے عوام کی جو ذمہ داری پاکستان کی وفاق کے اوپر ہے وہ ذمہ داری سے دوسری صرف نظر نہیں کیا جا سکتا تو یہی سوچ کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ابھی تک جو فیصلے کی ہیں وہ آپ سے بتائے انشاءاللہ تعالی گاہے بگاہے اس میں جس طریقے سے آگے پیشرفت ہوگی اس پیشرفت کے ساتھ بھی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کئی کے مینجن ڈریکٹر میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو میٹنگ میں آج میں نے بھی اور گورنر صاحب نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کی بھرپور مدد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کراچی کے عوام کے مسائل حل کریں لیکن اگر اس تمام مدد کے باوجود آپ کراچی کے عوام کے مسائل بجلی کے تعلق سے حل نہیں کر پائیں گے تو ہم دوسری طرف نہیں دیکھیں گے قانون کی پوری طاقت استعمال کریں گے تاکہ کراچی کے عوام کے ساتھ زیادی نہ ہو اسی جذبے کے ساتھ امید ہے آپ سب مل کر کام کریں گے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ اور ایک دفعہ پھر جو پیشے کھڑے ہوئے ہیں ان سے پھر ایک دفعہ درخواست خدا کا واسطہ وزیراعظم بار بار سمجھا چکے ہیں بار بار اپیل کر چکے ہیں آپ وزیراعظم کے اگر کارکن ہیں اگر آپ واقعی میں دل سے وزیراعظم کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو خدا کا واسطہ فاصلہ پیدا کریں سوال آپ سے یہ ہے کہ جو حصہ ترلوشن ہوتی رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے باقی حکومت ذمہ دار ہے یہ الیکٹروز دوسرا اس کے ساتھ ہی لے لیں کہ جو لوگ کرنڈ لگنے سے حلاک ہوئے ان کو کس طرح سے کمپسیشن کیا جائے گا سوال پوچھا کیا کہ اس کی ذمہ دار کون ہے جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے میں پہلے اس کا جواب دے چکا ہوں کہ ریگولیٹر جو ہے نپرا اس نے عوامی ہیرنگ بھی کر لی ہے اور انہوں نے آج کی میٹنگ میں ہمیں بتایا ہے کہ اگلے تین سے چار دن کے اندر وہ اپنی ریپورٹ جاری کر دیں گے جس کے اندر وہ یہ تائیون کریں گے کہ کون ذمہ دار تھا اور ظاہر ہے وہ جو بھی ذمہ دار ہے اس کے اوپر جو بھی ایکشن منتا ہے وہ ایکشن بھی اس کے اندر دیا ہوا میں نے جیسے پہلے ارز کیا تھا نپرا اپنا فیصلہ کرے اگر نپرا کو اپنا فیصلہ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے عمل درامت کرنے کے لیے وفاق سے کوئی بھی مدد چاہیے تو وہ مدد ہم فرام کرنے کے لیے تیار ہیں اور امید ہے کہ سندھ کی حکومت بھی یہی آفر کرے گی معاہدے کو آپ کو عوام کے سامنے کب لائیں گے جو کے لیے لکھتے کے ساتھ ہوا ہے یہ بتائیے گا کہ گورنر سندھ سے ایمٹی کے لیکس کی پہلے ملاقات انہوں نے یقین دیا نہیں کرائی ارز کینٹے میں ہو جائے گی روٹ کے لیے ختم ہو جائے گی کیا ایسی چیز ہے کہ ہمیں آپ مینسٹر ہیں گورنر سندھ ہے وفاق میں آپ کی حکومت ہے کیوں اسی کی بے بس کی ہے کہ کے لیکس کو آپ لوگ ٹے کوورٹ نہیں کرتے لوگ پر رہے ہیں کراچی نے اسنا بڑا مینڈیٹ آپ کو دیا ہے وزید آدم ایکشن لے رہے ہیں ان کے باوجود بھی یقین دیا نہیں کرائی کرائی جاری ہے کون سا ایسا معاہدہ ہے کون سی ایسی چیز ہیں جو آپ کو روپی انسیزوں کے سب پہلے میں سمجھ گیا سوال میں نے اسیمبلی کے فلور پہ بھی اس بات کا جواب دیا تھا معاہدہ کے الیکٹرک کا ساتھ تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں کیا نجکاری کے الیکٹرک کی تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں کی یہ پندرہ سال پرانے مسائل ہیں ہم ان کو ایک بڑا سادہ سا پیغام دیا ہے جو آپ نے بھی سن لیا میں نے لائیو ٹیلیویجن کے اوپر بھی کہہ دیا مجھے پہلے کا پتہ نہیں لیکن یا کے الیکٹرک جو ہے ہمارے ساتھ مل کے کراچی کے عوام کے بجلی کے مسائل حل کرے گی اور جس صورت میں ہم ان کی برپور مدد کرنے کو تیار ہیں اور یا معاہدہ کبھی نہیں ہے معاہدہ کبھی سامنے نہیں ہے اچھا یہ معاہدہ پتہ نہیں کیوں نہیں سامنے آیا ہے ہماری حکومت آنے سے پہلے مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے وہ ذمہ داری وفاق کی ہے اس ذمہ داری سے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے وہ ہم ٹیک آور کر کے کرتے ہیں ہم ان سے کام کروا کے کرتے ہیں ہماری ذمہ داری آخری ساتھ ہاں جی مونی سنبی صاحب بتائیی رسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وفاقی وزیر اسد عمر کراچی میں موجود میڈیا سے بات کر رہے تھے ان کے ساتھ موجود ہیں وزیرعال السندھ امران اسماعیل ان دونوں نے یہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئی بڑا اعلان کیا ہے کہ کل سے کراچی شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی گورنر سند امران اسماعیل نے اس بات کا اعلان کیا اور اس کے بعد گفتگو کی گئی ارساد عمر کی جانب سے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد ہرگز یہ نہیں لیا جانا چاہیے کہ اس میں غلطی پیٹرولیم ڈیویزن کی تھی بلکہ نیپرا جو ہے اس میں ریگولیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے اور چیئرمن نیپرا اس پر ایک فیصلہ بھی جلد ہی جاری کریں گے